شیخ رشید احمد صاحب کو وزارت داخلہ کا قلمدان سانپ دیا گیا ہے اپوزیشن کا یا کچھ دلجلوں کا کہنا ہے کہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے محترم جناب وزیراعظم پاکستان پر کہ یہ تقروری درحقیقت ان کا کارنامہ ہے یہ ریکمینڈیشن بھی ان کی نہیں تھی وگرنہ اگر ایسا کرنا مقصود تھا تو بالکل اوائل دور میں کہ جب حکومت ترتیب دی جا رہی تھی کابینہ تشکیل دی جا رہی تھی شیخ رشید صاحب کو ان کی فرمائش جس کو کہتے ہیں حسرت کے باوجود یہ قلمدان کیوں کر نہ دیا گیا اب کئی سوالات اس زمن میں اُبھرتے ہیں کیا شیخ رشید احمد کی تقروری حکومت کے لیے خدا نہ خواستہ کسی ممکرہ زوال کا آغاز ہے کیا وہ کام جو بریگیڈی ریٹائر ایجاز شاہ صاحب نہیں کر پائے یعنی اپوزیشن کو لگام ڈالنا نکیل ڈالنا یا پھر انگیج کرنا کیا شیخ رشید احمد کر پائیں گے دوسری بات شیخ رشید احمد صاحب وہ وزیر ہیں آپ یوٹیوب پہ ٹائپ کیجئے بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گی میں سوچ رہا تھا سوٹ مانٹاج بنواؤں پھر وقت کی کمی آڑے آگئی پھر مولانا کا ذکر بھی مقصود تھا شیخ رشید اور مولانا حضرت ہمارے وزیراعظم صاحب ان کی ایک دوسرے کی حوالے سے پسندیدگی کو اگر آپ نے جاننا ہے تو آپ یوٹیوب پہ لکھئے اور آپ کو سب کہانی سامنے آ جائے گی عمران خان صاحب ببانگ دوہل یہ کہا کرتے تھے کہ شیخ رشید کو میں اپنا چپڑاسی بھی نہ رکھوں لیکن وقت بڑا ظالم ہے عمران خان صاحب چپڑاسی تو کیا انہیں اپنا وزیر داخلہ ہی لگانے پر انورڈڈ قومات میں شاید مجبور ہو چکے شیخ رشید صاحب آنئر ہو چکی ہیں یہ ساری باتیں میں کوئی منگھڑک بات نہیں کر رہا جس پر کسی کو برا لگے یہ سب نوشتہ دیوار ہے آنئر کہہ چکے ہیں عمران خان صاحب کو آپ ایک تانگے کی سواری ہیں آپ ایک ناکام سیاستدان ہیں میں اتنی دفعہ وزیر بن چکا ہوں لیکن شومی قسمت ایک مرتبہ پھر شخص کو جس کو تانہ دیا گیا تھا وہی آپ کو وزیر داخلہ بنا بیٹھا یہ عزاز بھی صرف انہیں کو حاصل ہے شیخ رشید صاحب کو کہ یہ پندرویں دفعہ جو ہے وہ وزیر بنے سوری وزیر بنے ہیں یہ عزاز بھی صرف انہیں کو حاصل ہے کہ ان کے دورے وزارت میں ریلوے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک سو بیس سے پلس ایک سو بیس سے زائد حادثات جو ہیں وہ دیکھنے میں آئے ہیں لیکن مجال ہے کہ جو خان صاحب ان سے استیفہ لے لیں آپ کو یاد ہوگا سعاد رفیق وزیر ریلوے نواز شریف ہالینڈ کا حکمران سائیکل کی سواری وہ آئیڈیالیزم کی اچھی اچھی باتیں ایک سو بیس حادثات کے باوجود میرے مسیحہ نے ان سے استیفہ طلب تو کیا کرنا تھا الٹا انہیں پرموشن ہی دے بیٹھے اب یہ سوال ہے کہ کیا ایک ناکام وزیر ریلوے ایک کامیاب وزیر داخلہ بنے گا کیا پلسہ اپنے ساتھ کچھ بہا کر لے جائے گا کیا حکومت کچھ خوف زدہ سی ہے کیا حکمرہ کوئی خوف در آیا ہے اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج میں نے زحمت کلام دی ہے محترم جناب محمود مولوی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے چودری جعفر اقوال صاحب پاکستان مسلمی نواز سے اور ڈاکٹر سہراب سرکی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں تمام موزز مہمانوں کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتے ہوئے حضب روایت حضب دستور محمود مولوی صاحب حکمرہ جواد کا رخ کروں گا سر کیسے ہیں آپ سر آپ تو بلکل ٹھیک ہیں لیکن اچھا بیسے آپ ڈیفنڈ کرنا چاہیں گے اگر آپ اس تقراری کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے میں آپ سے ایسی ایک ہوں میں کہوں آپ سے میں کوئی سوال نہیں پوچھتا عمران خان ان کو چپراسی نہیں رکھنا چاہتے تھے یہ ان کو تانگے کی سواری کہتے تھے یہ انہیں ناکام وزیراعظم ناکام سیاستدان کہتے تھے عمران خان اور پتہ نہیں ایسے الفاظ بھی کہے ہیں یوٹیوب پہ موجود ہیں اپنے موزے میں کیا لوں اس کے بعد یہ کیسی سیاسی مجبوری ہے یہ کیسی زندگی ہے مطلب میں کیا کہوں کہ عمران خان صاحب خود ہی ایک اور نادر شاہی یوٹن کچھ فرمائیے بسم اللہ الرحمن دیکھیں میں یہی کہوں گا کہ ڈیفنڈ تو نہیں کر رہا ہوں مگر یہ کہوں گا کہ دیکھیں سیاست میں ہر چیز لفظ آخر نہیں ہوتا ہے اور اگر آپ ہی نے خود ابھی کہا کہ شیخ رشید صاحب جو خان صاحب کے لئے کہتے تھے جو کہ اتنے تجربے گار سیاستدان تھے انہوں نے بھی دیکھا کہ دیکھیں سیاست میں چینجز آتا تو یہ سیاست میں آگے پیچھے تو ہوتا رہتا ہے میں یہی کہوں گا نہیں آگے پیچھے تو نہیں تھا یہ تو اوپر نیچے تھا سر اور یہ سیاست تو نہ ہوئی پھر اصولوں کی آئیڈیالیزم کی سیاست وہ جو عمران خان صاحب اس وقت کیا کرتے تھے جس میں شیخ رشید کسی طور بھی فٹن تو نہیں ہوتے تھے اس کے بعد میرے خیال ہے کہ اظہار تاثف ہی ہو جائے تو پھر میں آگے بڑھ جاؤں بھئی میں کہوں گا کہ اس کے بعد میرے خیال سے وہ کافی بیٹرمنٹ کے طرف گئے تو چینجز آگئی بیٹرمنٹ پہ ایک سوا سو سے زائد حادثات ہوئے ہیں بیسے اللہ نظر بز سے بچائے یہ بیٹرمنٹ نیگٹیویٹی کی طرف سے ہے نہیں مگر آپ دیکھیں ایک سو پچیس جو آپ کہہ رہے حادثات ہوئے ہیں نہیں میں نے تھوڑی کروایا ہے یہ ہوئے ہیں نا اس پر ڈیموشن منتی ہے یا پروموشن اس پر دیکھیں اس کا نظریہ دیکھنے والے کا نظریہ اچھا دیکھنے والے کا نظریہ یہ صحیح ہے سر اگر دیکھنے والا اندھا ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں سے بات ہی نہیں کر سکتے چودری جعفر اقمال صاحب سر کیسے مزاجیں سر میرے محترم مہمان محمود مولوی صاحب میں ان سے امید تو نہیں رکھتا اور انہوں نے کبھی مجھے مایوز بھی نہیں کیا جھوٹ بول کر کے لیکن سر یہ کیسی سیاسی مجبوری ہے جو آپ کو مسکرانے پر مجبور کیے جا رہی ہے میں ہوں کہ اپنے کہہ پر یوں سمجھئے کہ گھٹنا رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہوں اور محمود مولوی صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ کمبخت یہ وقفہ کیوں نہیں آجاتا محمود مولوی صاحب بہت بھلے آدمی ہیں اور انہوں نے بڑی ہی گریٹنس کا مظاہرہ کیا کہ شیخ رشید صاحب کی شان میں یا جناب وزیراعظم کی شان میں کوئی کسیدہ بیان کرتے انہوں نے ایک ٹریو پلٹیکل ورکر کا جو سپیٹ ہے وہ ظاہر کرتے ہوئے اس کے تحت خموشی اختیار کرنا جو ہے وہ مناسب سمجھا تو شیخ رشید صاحب کی پرموشن نہ تو عمران خان صاحب نے کی ہے اور نہ ہی وہ وزارت ریلوی عمران خان صاحب نے دی تھی نہ ہی وزیر خزانہ عمران خان صاحب نے اپنی مرضی سے رکھا نہ ہی عمران خان صاحب اپنی مرضی سے وزارت عظمہ کی کرسی پر بیٹھے ہیں انہیں کوئی ٹی وی سے بتاتا ہے کہ ملکی حالات کیا ہیں اور انہیں پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ بھئی آپ وزیراعظم ہیں تو جہاں یہ حالت ہو وہاں آپ ایسے سوالات کر کے کیوں لوگوں کو جو ہے وہ پریشان کرتے ہیں تو شیخ رشید صاحب مطلب یہ ف ای آر بھی آپ نے میرے ہی گلے میں ڈال دی یہ آپ کا حسن زینے میں کیا کہوں جب آپ آتے ہیں میرے نامہ اعمال کی کوئی سیاہی مجھ پر آیاں ہو جاتی ہے شیخ رشید صاحب اگر کا ایک آپ کو معاملہ بتاتا ہوں ایک صاحب ہے ڈاکٹر ہمائیوں ان کا پرائیویٹ ہسپٹل ہے اور بالکل پیمز کے پچھوارڈے میں ہے اور انہوں نے ایف سی پی ایس کرنے کے لیے بارہا درخواست دی لیکن وہ نہ کر سکے پیمز میں ہی درخواست دی ان کا جو شعبہ ہے وہ ہیر ٹلانس پلانٹ کا ہے اور اچھا بھلا اپنا کاروبار چلاتے ہیں آپ ہی کے تبدیلی سرکار اور موجودہ وزیر آزم جناب عمران خان صاحب نے انہیں پیمز ہسپٹل کے جو بورڈ آف ٹائریکٹرز ہیں ان کا چیہرمن بنا دیا ہے ذرا یہ بھی کھنگال کے لیے آئیے پہلے آپ نے ایک ملازم فیصل سلطان صاحب کو وزیر صحیح سنا دیا سر یہ ہمارا موضوع اس وقت نہیں ہے میں تھوڑا سا توقف کی استعداد کرتا ہوں پھر انشاءاللہ ان موضوعات کا بھی آتا کرنے کی کوشش فرمائیں گے ڈاکٹر سوراب سرکی صاحب سر آپ مجھے سن سکتے ہیں سر پروگرام میں خوشحامدید کہتے ہوئے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ شیخ رشید صاحب کی پروموشن بھی ہو گئی ہے آپ کے دور کے وزیر خزانہ ان کو باقاعدہ وزارت بھی نصیب ہوئی ہے عبدالحفیظ شیخ صاحب کی بات کر رہا ہوں میں سر مطلب مبارک بات کے ازار تشکر کے کن طریقوں کو آپ اختیار کرتے ہوئے نظرانہ عقیدت پیش کرنا چاہیں گے محمود مولی صاحب کو سر بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب نے جو آپ نے پہلے فرمایا جو ریلوے کا حال کیا ہے اس کی پوزیشن ہے جتنے ایکسیڈنٹ ہوئے تو میرے خیال میں اب اس کو یہی اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اب یہ سارا جو ہے سلسلہ جو اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوگا وہ عمران خان کو بھی دبا کے لے جائے گا مجھے تو یہ لگ رہا ہے اور کوئی کچھ بھی نہیں لگ رہا ہے اور یہ سرح کی باتیں کریں گے اور آتے ہوئے انہوں نے کہا ہے یہ تو بھر کے مارنا بہت آسان ہے بالکل اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہر طرح کے کریڈٹ لیتے رہے ہیں مشرف کے زمانے میں لال مسجد کی حوالے سے یا دوسرے اب مجھے تو اللہ رحم کرے میں آپ کے پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ہے اپنے آپ کو سینئر کہتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ مشہور کعاوتیں وہ جو چھانا کا ہوا ہے وہی پھستا ہے اور یہ ابھی آیا ہے اور اس طرح کی باتیں کرے گا اور اس پر جو ہے معاول اور خراب ہوگا آپ دیکھیں گے میں تو ہمیشہ پہلے بھی یہی کہا ہے کہ جو اس کے پیچھے عمران خان کے پیچھے جو کھڑے ہوئے اور جنہوں نے سپورٹ کی ہوئی ہے اگر وہ طرف اپنی سپورٹ پیچھے ہاتھ ہٹا لیں تو جو بھی گھنٹے سے کم کے میمان بھائے جائیں گے رائٹ سر محمود مولوی صاحب بلاول بھٹو صاحب کا ایک بیان میرے سامنے موجود ہے کہ بیروزگار نوجوانوں کو میرٹ پر بھرتی کیا جائے سر اس بیان کا تو بالکل الٹا مطلب نکال لیا حکومت نے نہ تو وہ بیروزگار تھے نہ ہی منوجوان تھے اس کے باوجود میرٹ پر ہی صحیح لیکن ان کی بھرتی چیمانی دارت دوسرا شیخ رشید صاحب کا ایک بڑا زبردست بیان میرے سامنے موجود ہے میں تو رو پڑا پڑ کے انہوں نے بتایا ہے کہ وہ اسلام کے سپائی اور ختم نبوت کے مجاہد ہیں اور عمران خان کے دور میں اللہ اور نبی کے علم کو بلند کریں گے سر اس سے میں ماضی کے دریچوں میں جا پہنچا ہوں جب شیر و بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ادوار کی مثالی دی جائے کرتی تھی جب ہماری آنکھوں میں خوبصورت سپنے سجائے گئے تھے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ دو قوانین نہیں ہوں گے ایک ملک میں یہ ریاست مدینہ بنے گی اور یہاں پہ حقیقی میرٹ کا جو ہے وہ نظام آئے گا یہاں پہ کوئی چور ڈاکو لٹیرہ جو ہے وہ محفوظ نہیں رہے گا سر مطلب اپوزیشن کا یا کچھ دلجلوں کا یہ کہنا ہے کہ اللہ اور نبی کے دین کے ساتھ اس ملک کے ساتھ جو کچھ اس دور میں ہوا ہے اس کے بعد اتنا بڑا دعویٰ بلند کرنا کہ ہم اللہ نبی کے علم کو بلند کریں گے ان باتوں کا جواب آپ کن الفاظ میں دینا چاہیں گے دیکھیں ایک چیز میں اس الفاظ میں آپ کو دوں گا کہ یہ جو آپ نے کہا کم سے کم شیخ رشید کے اوپر کوئی یہ نہیں کہے گا کرپشن کے کوئی چارجز مطلب اتنے دور میں سترہ دفعہ منسٹر رہے ہیں مطلب کوئی کرپشن کے چارجز نہ کسی دور میں بھی نہیں رہے یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ دیکھیں کہ کوئی کرپشن کے چارجز دیں رہے اور یہ بھی آپ دیکھیں نا کہ جتنے ہمارے اس وقت اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہیں ان کے دور میں بھی دیکھیں نا میرے اخیال سے شیخ رشید صاحب سب کے ساتھ تھے ٹھیک ہے نا اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ تجربے کا تجربے میں دیکھیں تجربے میں بھی ان سے زیادہ تجربے اس بات کی بھی گارنٹی تو نہ ہوئی نا کہ اگلی دفعہ وہ آپ ہی کے ساتھ ہوں گے دیکھیں تجربے کا مطلب یہ بھی دیکھنا پڑے گا میرے اخیال سے اس وقت سب میں زیادہ تجربے کار منسٹر سترہ دفعہ اگر منسٹر رہے ہیں تو میرے اخیال سے ہمارے جتنے اپوزیشن میں بھی لوگ بیٹھیں میرے اخیال سترہ دفعہ والے تو وہاں پہ بھی نہیں ہوئیں گے